تقریباً سب ایسا مانتے ہیں کہ پرمیشور ایک ہے لیکن وہ خالی زبان سے مانتے ہیں ان کے کاموں سے جب آپ دیکھو تب نہیں لگتا کہ پرمیشور ایک ہے تب یوں لگتا ہے کہ جیسے پرمیشور ایک ہی جگہ پہ بہت سارے ہیں کئی ہی سارے ہیں لیکن اصل میں پرمیشور تو ایک ہی ہے جس نے سارے سرشتی کو رچا سارے سرشتی کو بنایا ہر ایک کچیز کو اس نے پورا کیا اور تمام چیزیں اسی کے انگرے سے بنی ہیں ایک ہی پرمیشور زندہ پتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا پرمیشور ہے نہیں لیکن ہم نے تو بھی اپنی طرف سے بہت کچھ ایسا تیار کر لیا جس کو ہم پرمیشور کہنے لگے اگر آج کسی کا چلان کٹ جائے تو کیا بینہ چلان بھرے اس کی گاڑی چھوٹ سکتی ہے جو کاغذ اس کے لے لیے جائیں گے کیا بینہ چلان بھرے وہ کاغذ اس کو مل پائیں گے باپس بھرنا ضروری ہے اگر چلان بھرا نہ جائے تو کوئی بھی بے گناہ نہیں ہوگا جب تک چلان بھرنا دیا جائے بچوں کو تھوڑا سمبال لیجی کیونکہ سمائے پرمیشور کے بچن سے سننے کا اور بچے یہوں تو کھیل ہی رہے ہیں ڈسٹرپ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ان کے کھیل کی وجہ سے دھیان تھوڑا سا ادھر ادھر چلا جاتا ہے خاص طور سے میرا آپ لوگ تو اچھے دھیان والے لوگ ہیں میں میرا بھٹک جاتا تھا ڈسٹرپ نہیں آپ لوگ نے بچوں کو سنبال لیا اس کے لئے بہت شکریہ زمین کے اوپر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو باپی نہ ہو ہم سب صوبہاو سے باپی ہیں جیسے شیر کا بچہ ابھی پیدا ہوا کیا وہ خاص کھائے گا گائیں کا بچہ ابھی پیدا ہوا کیا وہ ماس کھائے گا ان کو کس نے بتایا کہ اس کو ماس نہیں کھانا یا اس کو خاص نہیں کھانا وہ ان کے صوبہاو ہیں چڑیا کو گھونسلا بنانا کوئی نہیں سکھا تھا وہ اس کے صوبہاو ہیں چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے اس کے اتنے اتنے پاؤں ہاتھ اتنے اتنے سے ہوتے ہیں اگر اس کو پانی میں پھینک دیں تو ڈوب جائے گا یہ تہرے گا اتنے اتنے ہاتھ پاؤں سے وہ تہرنے لکھتا ہے کس نے سکھایا چوہے کو تہرنے لکھتا ہے وہ اس کو اپنے آپ آتا ہے ہمارے کیبورڈ والے بھائی کو تہرنے آتا ہے آتا ہے اگر ان کو پھینک دیں پانے میں تو کیا ہوگا ان کو تہرنے نہیں آتا چوہے سے تو بڑے ہوں گے لیکن تو بھی تہر نہیں سکتے ان کو سیکھنا پڑے گا ہم کپڑے پہنتے ہیں لیکن ہمیں سرنے نہیں آتے یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا ہم بال کٹواتے ہمیں کاٹنے نہیں آتے ہمیں سیکھنا پڑے گا ہم کھانا کھاتے ہمیں بنانا نہیں آتا ہمیں سیکھنا پڑے گا منوشے کی سنطان کو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے جانوروں کو بکشیوں کو کیڑے مکڑوں کو کچھ نہیں سیکھنا سب کچھ ان کو اپنے آ پاتا ہے اگر منوشے کی سنطان کو کچھ نہیں سیکھنا ہے تو صرف ایک بات اس کو نہیں سیکھنی ہے وہ ہے پاپ کرنا پاپ کرنا انسان کے بچے کو سو بھاؤ سے ہی آتا ہے تو ہم سب صوبحاؤں سے باپی ہیں پرمیشور کے خلاف ہم نے باپ کیا ہے ہمارے چلان کٹے ہوئے آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے کیا اس چلان سے آزاد ہونے کا اپنے باپ کے دنڈ سے چھٹکارہ پانے کا کوئی طریقہ ہے کیا ہم نے طریقے جو بنائے ہیں وہ سارے کے سارے پرمیشور کے خلاف جاتے ہیں اگر میں پرویش مسیح کی تصویر یا مورتی بنا کے اس کو پوجھنا شروع کروں تو میں پرمیشور کے خلاف ہو جاؤں گا چار وید ہیں رک وید، اتھر وید یا یجر وید اور سام وید چاروں ویدوں میں 20,599 منتر چاروں شروع میں 20,599 20,589 شروع لیکن چاروں ویدوں میں 20,599 منتروں میں ایک بھی منتر ایسا نہیں ہے جو مورتی پوجہ کے پکش میں ہو اس کے خلاف بہت کچھ لکھا جاتا ہے لیکن تو بھی ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ وید بڑے ہیں ہم نے ان کو سیکھا نہیں سمجھا نہیں ہمیں جو آسانی سے مل جاتا ہے ہم وہ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں وہ پرمیشور ہے نہیں پرمیشور نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں یجروبیت کے 32 میں یجروبیت کے 32 میں 32 کا 8 میں اور بہت سارے میرے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو مہارشی دیانند ہے مہارشی دیانند کا کہنا ہے کہ مورتی پوجا کرنے والے لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ جیسا ایک چکرورتی سمرات کو انہوں نے چھوٹی سی گوٹیا کا مالک سمجھ لیا وہ پرمیشور کو ایک چھوٹی سی تصویر اور مورتی میں تلاشتے ہیں ایسا ہے نہیں ہمارا جو ہمارے خلاف جو چلان بھرا گیا ہے ہمارے خلاف جو چلان کٹا ہے اس کا دام چکانے کے لیے اپرویش مسیح کو زمین پیانا ضروری تھا ایسا کوئی ایک کام مجھے بٹھائیں جو پرمیشور زمین پہ آ کے زمین پہ بینا آئے نہیں کر سکتا وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا ایک کام بتائیے پرمیشور اپنے سرکھ میں بیٹھا بیٹھا نہیں کر سکے گا ایسا ایک کام بتائیے ہے کوئی کام ایسا کسی کو مارنا ہو تو کیا اس کے لیے اس کو آنا ضروری ہے یا وہاں بیٹھے بیٹھے بھی مار سکتا کسی کو جیون دینا ہو تو کیا اس کو آ کے جیون دینا ضروری ہے یا وہاں بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا شکشہ دینی ہو تو کیا شکشہ دینی کے لیے اس کو زمین پہ آنا ضروری ہے یا وہاں سے مجھ جیسے گزے کو سکھا سکتا اور میرے جیسا گزہ بولنا شروع کر دے بائبل میں لکھا ہے بلام نبی کی قدی بولنے لگی تو مجھے سگدہ بھی آج پہنچا کیا کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے پرمیشر کو زمین پیانا پڑے وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسا کام ایسا کوئی کام نہیں صرف ایک کام ہے ہمارے لیے دھان چکانے کے لیے خون بہانے کے لیے اس کو شرین میں پیدا ہو کے زمین پیانا ضروری تھا اسی لیے پرمیشر کا وجہ اس کا ناد وہ آواز جس سے سارے سوشٹی کی رجنا ہوئی ہے اس آواز کو اس نے شرین میں ایک کماری سے پیدا کیا تاکہ دام چکا سکے ہمارے لیے اس کام کو کر سکے جو کام کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو یہ شمسی کو زمین پہ بھیجا یہ کتنے کا نوٹ ہے کتنے کا اس کی قیمت کیا ہے بیس بیس روپے اگر یہ کسی ویشیا کے پر سے گرا ہو تو اس کی قیمت کیا ہے بیس روپے اگر یہ کسی ڈاکو کے جیب سے گرا ہو تو قیمت کیا ہے بیس روپے اگر کسی دھکھاری کے کٹو رہے سے گرا ہو تو قیمت کیا ہے بیس روپے یعنی یہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی اب اگر میں اس کو ایسا کر دوں اب اس کی قیمت کیا ہے بیس روپے ابھی بیس روپے ہی ہے میں اس کو لکھتے اس کے اوپر پاؤں رکھتوں ابھی اس کی قیمت کیا ہے بیس روپے اگر اس پر کچھ لکھ دیا جائے تب اس کی قیمت کیا ہے بیس روپے تھوڑا سا پھٹ جائے تو قیمت کیا ہے بیس روپے گھٹاؤ تو تھوڑی تو گھٹاؤ ساڑھیں اٹھیں 18-18 اس کی قیمت بیس رہے گی اس کی قیمت نہیں گھٹے گی تو آج بار آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں میں اور آپ پرمیشور کے ہاتھ کی اسی نوٹ کی طرح سے رچنا ہے ہم چاہے کتنی ہی زندگی میں ٹوٹ گئے ہوں کتنے ہی بکھر گئے ہوں چاہے کسی کے ہاتھ سے ویشیا چور لٹیرے بکاری کسی کے بھی ہاتھ سے گرے ہوں چاہے کہیں بھی گرے ہوں چاہے کتنی بار ہمیں کچھل دیا گیا ہو لیکن ہماری قیمت پرمیشور کی نظر میں کم نہیں ہوئی اور اس گرے ہوئے اس مٹی میں سنے ہوئے اس کیچڑ میں پڑے ہوئے نوٹ کو اٹھانے کے لئے جب پرمیشور چھکا اسی کو کرسماس کہتے ہیں حالیلویہ پرمیشور سن زمین کے آگے اس نوٹ کو اس نے اٹھایا اور جب یہ نوٹ اٹھا لیا جاتا ہے جب اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے جب یہ جیب میں رکھ لیا جاتا ہے تو اس کی قیمت پھر دوبارہ سے وہی ہو جاتی ہے جو اس کی قیمت اس دن تھی جس دن یہ کورا کوارا نیا بنایا گیا تھا آج ربیشور مسیح آپ کی زندگی میں پھر سے لوٹ کے آنا چاہتا ہے ایک بار پھر سے آپ کو اس پاپ کے کچڑ سے اٹھانے کے لئے وہ زمین پہ پیدا ہوا ہے آج پھر آپ کو اپنے گلے سے لگنا چاہتا ہے وہ دام جو آپ چکا نہیں سکتے آپ کے پاپوں کا دنڈ جو آپ نہیں بھر سکتے اس کو بھرنے کے لئے ییشور مسیح زمین پہ آیا اس نے اپنا خون بہایا تاکہ آپ پرمیشور کی سنتان کہلا سکیں آپ کا رشتہ پرمیشور کے ساتھ ہو سکے سوائے اس کے کوئی دوسرا اگر راستہ ہے جو باپ کے گھر جاتا ہو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ نہ مجھے ویدوں میں ملا نہ قرآن میں ملا نہ گروگرنسائے میں ملا ملا تو صرف بائبل میں ییشور نے کہا مارک میں ہوں سکتی ہے میں ہوں بینہ میرے کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا جو میرے پاس آئے گا جو میرے کیے ہوئے بلیدان پہ مشواس کرے گا میں اسے پرمیشور کی سنتان ہونے کا عدھکار دوں گا آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں ملتی داتا ہوں ییشور نے کہا میں ہوں کسی نے نہیں کہا میں پرمیشور ہوں ییشور نے کہا میں ہوں کسی نے نہیں کہا میں تمہیں اتوار دوں گا ییشور نے کہا میرے پاس آؤ میں دوں گا کیونکہ میرے پاس ہے میں تمہیں جیون دوں گا میں تمہیں پرمیشور کے گھر جانے کا عدیقار دوں گا میں تمہیں پرمیشور کی سنتان کہلے آنے کا عدیقار دوں گا آج ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمین کا تختہ جب وہ چھوڑیں تو پرمیشور کے گھر میں پرویش کریں تو ضروری ہے یہ شمسی کے دی ہوئے اس بلیدان پر وشواس کریں جو اس نے سولی پر چڑھ کر دیا جو اس نے لہو بہایا آپ کے لئے دام چکایا بائبل کہتی ہے کہ ہمارے خلاف لکھا گیا جو ویدھیوں کا جو لیگ ہمارے خلاف تھا کلوسیوں کے دوسری عدیقے میں لکھا ہے یہ شمسی نے اس کو کارٹ پر ٹھوک کر ویدھیوں کے اس لیگ کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا اور شیطان کے کیے ہوئے اس کام کو جو اس نے ہمیں پرمیشور سے چرا کے الگ کر دیا تھا جو ہمیں پرمیشور کے وجن پر شک کرا کے اس نے ہم سے پاپ پروایا تھا جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ پرمیشور سے ٹوٹ گیا اس کام کو یہ شمسی نے نکمہ کر دیا ختم کر دیا پاؤں کے نیچے کجل کے اس کو صدا کیلئے نے استنابود کر دیا آج ہمارا سنبند پرمیشور کے ساتھ واپس بن گیا ہے پرویش مسی کے دور جو اس بات کا وشواس کرے گا پرمیشور کی سنطان کہلائے گا مکتی پانے کے لئے آپ کو کوئی کروڑوں سال کی تفسیہ کرنے کی ضرورت نہیں ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے اسی لئے تو لوگ لیتے نہیں کیونکہ اتنی سستی مل جاتی ہے فری مل جاتی ہے بینا کسی دام کے مل جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کچھ تفسیہ کروں میں کچھ پوجا پاٹ کروں میں کوئی دان کروں میں کوئی پنے کروں کوئی بڑے بڑے کام کروں تب کہیں جا کے مجھے مکتی ملے گی لیکن شریفت بھگوٹ کی تک اندر لکھا ہے کہ پرمیشور نہ بھلے کام سویکار کرتا ہے نہ برے کام سویکار کرتا ہے تو پرمیشور کوئی آپ کے کاموں سے کوئی لیندے نہیں ہے اس کو آپ سے برین ہے وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے آپ کے کاموں کا انام یا سزا نہیں دینا چاہتا آپ کو بچانا چاہتا ہے مجھ جیسے پاپی کو اس نے بچایا پاسٹر کے گواہی سنی میں نے بیس سال نشائی کیا ہے چرس گانچہ آفیم کولیاں انجیکشن میرے ایک ہاتھ میں میرے پاؤں میں شریر میں کہیں آپ کو نس نظر نہیں آئے گی کیونکہ ساڑھے سات سال میں نے نشے کے انجیکشن لگائے ہیں میری نسیں دکھتی نہیں ہیں سمیک ایک ٹائم پہ بیٹھ کے میں دو گرام سمیک ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے پی جاتا تھا گھٹنا کے بل بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تب تھے جب وہ سب ختم ہو جاتا تھا بیس ایمیل کا انجیکشن آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے کہ نہیں بھی اس ایمیل کا انجیکشن دیکھا کبھی کوئی نرس ہے کوئی ہسپیٹل سے ہیں بہن تو ہیں ان کو میں پہچان چاہوں کیونکہ ان کے ہسپیٹل میں ہماری بیٹی پیدا ہویا بیس ایمیل کا انجیکشن بہن کتنا ہوگا انداز میں آئیڈیا بتائیے کہ سب کتنا ہوگا لگ بگ اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا موٹا ہوتا ہے بیس ایمیل کا انجیکشن میں نشے کا بھرکے لگاتا تھا اور مجھے یہ یاد ہے جب وہ انجیکشن میں لگایا کرتا تھا آدھے لگتا تھا اور میں سو جاتا تھا اور پتہ نہیں تو آنکھ دوبارہ کھلتی تھی تو انجیکشن وہیں ہوتا تھا نصب میں لگا ہوتا تھا کبھی کبھی نکل جاتا تھا تو خون بہرہا ہوتا تھا وہاں سے تو باقی کا بچا ہوا پھر اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ لگا لے کر لیکن نشے کے ٹائم پہ بھی میں نے کسی کا پکش بات نہیں کیا اموچ نیچ کبھی نہیں مانی جس کا ملا سب کا چُرائیا کیونکہ نشہ کرنے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے ہوتا تھا سو جہاں ملے جیسا ملے میں اس کو پیسے کو کیسا بھی چاہے چاہے چوری کرو چاہے کچھ کرو میں پیسہ اکٹھا کر لیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد میری زندگی میں یشو آیا جب یشو میری زندگی میں آیا اس نے پہلی چیز مجھ سے کہی اگر تُو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو میں تجھے اپنا مندر بناوں گا لیکن پہلی چیز نشہ چھوڑ اس سے پہلی کبھی کسی نے مجھے نہیں کہا تھا کہ نشہ چھوڑ سب جگہ آپ پہ ماتھا ٹیک کے نشہ کیا کرتے تھے چلم پیتے تھے تو نشہ ماتھا ٹیک کے کرتے تھے نام لینے کے بعد پھر چلم چالو ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی دارو پھی تو ماتھا ٹیک کے کوئی بھی نشہ کیا تو ایسا کیا لیکن جب یشو کی پاس آیا اس نے پہلی چیز کہی میرے ساتھ چلنا ہے تو نشہ چھوڑ سوائے میرے باپ کے کسی کو مجھ سے محبت نہیں تھی کل کا مرتا آج مر جا بس ما تھا ٹیک کے کیے جا دکت ہی کچھ نہیں لیکن پرمیشو نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تو نشہ چھوڑ جے باقی سب جگہ تو پرساد کی روپ میں عورتیں بھی کھاتی ہیں عورتیں بھی ہستی ہوئی ملتی تھی ہمیں کی ہو گیا باپ بی نے آج پکوڑے کھائے وہ ہم نے کھلا دیئے تھے وہ پھنڈ szcoہ پکوڑے وہ پھنڈ Exec ent FILM ٹ ion منٹ کے بعد آٹھا گونڈ کے رکھتی ہیں آٹھا گونڈ کر آٹھا گونڈ JB وہ اٹھی تھی لگ با کلو آٹھا گونڈ کے رکھتی ہیں پھر پھنڈہ کمیں آٹھا گونڈ کھوڈ obtی ya پھر پھنڈہ آٹھا گونڈ کم 작ام پھنڈہ پھنڈہ 20 کلو آٹھا گونڈ کے رکھی تو میں نے اپنے دوستکوں کا لے بھئی اب تیرے گھر میں سکھا ہٹھا نہیں ہے جتنا بھی یہ گوندا ہوا ہے وہ ہمیں گالیاں دی رہا تھا کیونکہ ہم نے کھلایا تھا نا اس کو لیکن جب یشو زندگی میں آیا تب زندگی بدل گئی نہیں تو مجھے آج مرے ہوئے کئی سال ہو جاتے اب تک تو دیوار پہ ٹنگی میری تصویر کے رنگ بھی بھیکے ہو چکے ہوتے لوگ بھول چکے ہوتے مجھے کہ اس نام کا بھی کبھی کوئی شخص زمین پہ پیدا ہوا تھا لیکن اس پرمیشور کا دھنے بات کہ پنچکولا مجھے بھول گیا امبالا مجھے آج بھی یاد رکھتا ہے پنچکولا آج بھی سوچتا ہے کہ سنجیب وہاں بھی لوگ مجھے چودری کے نام سے جانتے ہیں چودری نشا کرتا ہوگا پنچکولا آج بھی یہ سوچتا ہے اور امبالا کا کہنا ہے پس یہ آپ نے اتنا کیا نہیں ہوگا جتنا آپ کہتے ہیں کیونکہ امبالا نے مجھے کبھی نشے میں نہیں دیکھا اور پنچکولا نے کبھی مجھے بینہ نشے کے نہیں دیکھا وہاں کی تو سی آئی ڈی بھی مجھے نام سے پہچانتی تھی چودری جو نشا کرتا ہے جو بانسوری بجاتا ہے مجھے کب پتہ چلا ایک دن میں ایک سڑک کے کنارے پانوالے کے پاس بیٹھا بانسوری بجاتا رہا تھا ایک لڑکا ہے بڑا ٹپ ٹاپ سا بلکل ایک بڑیا پینٹ کے اندر شرٹ ڈال کے اچھے بچے جیسا وہ لڑکا دکھائی دے رہا تھا میرے پاس آکے مجھے کہتا ہے تیرا نام سنجیب ہے میں نے بھولا ہاں اکیس میں رہتا ہے میں نے بھولا ہاں کیلے جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ پھر میں نے اس کو اٹھ کے میں نے پوچھا تو کون ہے مجھے بھگانے کے لئے تو اس نے اپنا آئی ڈی گار دکھایا بول رہا میں سی آئی ڈی میں انسپیکٹر ہوں تیری سی آئی ڈی ہے ہمارے پاس تجھے پکڑ لیں گے ہم جہاں بھی دیکھیں لیکن تو بانسری بڑیہ بجاتا ہے اس لئے بھاگ جاؤ تو میں نے بھی بٹا بٹا اپنی دوم دوائی اور نکل گیا تو مجھے پولیس بھی پہچانتی تھی مجھے اس شہر کے لوگ بھی ایک برے نام سے جانتے تھے لیکن جب یہشو آیا تو زندگی بدل گئی ایک بار میں مرنے کے لئے ریلوے ٹریک پہ لیٹ گیا گاڑی کے نیچے ایک بھہسہ آ گیا مبارک پور میں سیکٹر 19 میں پنچکلا میں ملے ٹریک پہ سڑک پہ ریل کی پٹری پہ رات کے ٹائم ساری رات لیٹا رہا انجیکشن لگا کے سوتا رہا ٹرین نہیں آئی تب تو ایک ہی پٹری تھی وہاں پہ ابھی ڈبل ہوئی ہے اسی سے ٹرین جانی تھی اسی سے آنے کی لیکن اس رات کوئی ٹرین نہیں آئی نہ آئی نہ گئی صبح میں نے پوچھا کیا ہوا تو بول رہا ہے مبارک پور میں بھہس بھہسہ فس گیا ہے انجین کے نیچے نہ انجین آگے ہوتا ہے نہ پیچھے پھر مگر ٹرین چلے گی کیسے کہہ رہا بھہسہ تو مر گیا اب کٹ کے نکالیں گے تو چلے گی ابھی بتائی رہا تھا اتنے میں نکل گئی میں نہیں جانتا تھا میرے باپ کو لیکن وہ جانتا تھا مجھے اس نے اس روز بھی مجھے بچایا مجھے بچانے کے لئے اس روز بھی ایک بھہسہ اس نے قربان کر دیا تاکہ مجھے بچا سکے مچھر مارنے کی دوائی پی گیا میں ایک دن لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا چوہ مار دوائی کھانے کے لئے لیا ہے لیکن مجھے پڑھنے کی عادت ہے میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں پڑھ کے مروں گا کیسے تو اس میں لکھا تھا ساری نسے پھڑ جائیں گی خون اندر ہی بہنے لگے گا کان سے ناک سے آنک سے مو سے خون باہر آئے گا بڑی بے چینی ہو جائے گی اور چوہا باہر جا کے مرے گا لیکن میں تو چوہے کی جگہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا میں کہا یار ایسے تو نہیں مریں گے وہ تو بہت بوری طرح ماریں گے تو میں نے مرنا کینسل کر دیا اگلی دن اچھے بچے کی طرح میں اپنی ممی کو وہ چوہے مار دوائی لے جا کے دی ممی مجھے لگتا ہے گھر میں چوہے ہو گئے یہ لمحے لے کے آیا میری ماں سوچ رہی بڑا ذمہ دار ہو گیا یعنی بتا کل رات میں خود کھانے والا ہوں اس پرمیشو نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا ایک اچھا پریوار دیا ابھی آپ نے دیکھا رات نہ کر رہی تھی وہ میری بیوی ہیں تین بچے دیئے پرمیشو نے ڈاکٹر نے کہا تھا تیرے اولاد پیدا نہیں ہوگی کیونکہ تیرے نشا کر کر کہ اپنا شریر ختم کر لیا میں نے بولا تینشن نہیں لو ڈاکٹر ساب میں آپ کو اپنے بچوں سے ملواؤں گا وہ سوچ رہا پاگل ہے میں کہا ہوں بچے نہیں ہوں گی اگر بچوں سے ملواؤں گا اس کے بعد یہ بیٹی ہیں آگے ماتا جی شادی کے تین سال بعد یہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد تین بیٹے ایک ساتھ پیدا ہوئے اور پھر ابھی چھوٹی بیٹی ہے ڈیڑھ سال کے تو پرمیشو نے انگرے کیا کونسی چیز ہے زمین کے پر جو اس نے مجھے نہیں دی لیکن ایک چیز میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب تک آپ کا سمبند پرمیشو سے نہیں ہو جائے گا چاہے کچھ بھی پوجھ لیجئے پرمیشو آپ کو نہیں ملے گا پرمیشو سے ملنا ہے تو آپ کو ییشو کی ضرورت ہے اس میں کوئی دھرم یا جاتی یا کچھ بھی ویسا نہیں ہے سب سے بڑی غلطی ہماری ہے جو ہم نے عیسائی کو دھرم کہہ دیا عیسائی دھرم یہ ہماری اپنی غلطی ہے ییشو مسی نے کسی بھی دھرم کی ستھاپنا نہیں کی ییشو مسی نے کسی بھی بنت کی شروعات نہیں کی اس نے آکے صرف اتنا کہا میں جو بلیدان دے رہا ہوں جو اس بلیدان پر وشواز کرے گا ادھار پائے گا اس میں نہ کوئی بنت ہے نہ کوئی دھرم ہے کچھ نہیں نہ جاتی ہے نہ کوئی بھی بات نہیں ساری دنیا کے لیے اس نے اس کام کو کیا ہے آپ میں سے جتنی لوگ آج تک بھی ییشو مسی کے پاس نہیں آ پائے میں آج آپ کو نمنترن دیتا ہوں ییشو مسی آج آپ کو آواز پھر سے دے رہا ہے یہ آخری بار نہیں ہے لیکن جب تک آپ زندہ ہیں تب تک وہ آپ کو پکارتا رہے گا ہاں جس روز آپ آخری سانس لے لیں گے اس کے بعد ادھار کا راستہ صدا کے لیے بند ہو جائے گا کیونکہ آپ نہ کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں نہ کبھی دوبارہ پیدا ہوں گے یہ پہلا اور آخری جنم ہے ویدوں میں لکا ہے کہ دیوی دیوتا سوہم ترستے ہیں مانو جون میں پیدا ہونے کے لیے تاکہ ان کو بھی ادھار مل سکے تو ان کو ادھار پانے کے لیے مانو جون میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے جن سے ہم ادھار مانگ رہے ہیں تو آج پرمیشور آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار ہے کھڑا ہے آواز دے رہا ہے تاکہ آپ اس کے پاس ہائیں اور پرمیشور کے اس انگرے کو اس ادھار کو جو یش مسی کے نام سے ہے مفت میں فری میں ایسا ہی حاصل کر لیں آمین جتنے بھی لوگ آج چاہتے ہیں کہ میں پرمیشور مسی کو اپنا ادھار کرتا سویکار کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں آنکھیں بند کے جیے میں آپ کے لیے پراتنہ کروں گا اور آپ اپنے من میں اس بات کا وشواس کریں کہ یشو تو نے جو خون بہایا میں اس خون کے دوارہ خریدا گیا میرا دام چکایا گیا اور آج سے میں پرمیشور کی سنتان بن گیا ہوں کیونکہ تو نے مجھے پرمیشور کی سنتان ہونے کا حق دیا ہے آئے بھائی ہم پراتنہ کریں سب شکل ایمان پرمیشور ابا شکریہ دا کرتا ہوں آج جتنے لوگ تیرے اس بچن کو سن رہے جنہوں نے اس بات کو سنا اور سویکار کیا ہے کہ تُو زمین پہ صرف اسی لیے آیا تاکہ ہمارے لئے دام چکائے ہمیں خریدے اور پرمیشور کی سنتان ہونے کا عدھکار دے ابا میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے من میں یہ آج سوچا ہے کہ ضرور ایک بار یش مسیح کو پرک کے دیکھیں گے ایک بار اس کے پاس آ کے دیکھیں گے اس کے تیے ہوئے ادھار کو سمجھ کے دیکھیں گے ایک ایک جن کو تُو آشیش کر ایک ایک جن پہ تُو اپنے انگرے کو بھیج تاکہ تیری مہمہ ان کی زندگی سے ہونے پائے تیری پرشن ساتھ تیری تاریخ ان کی زندگی سے ہونے پائے ابا آج کے اس موارک روز کے لئے تیرا دھنیواد جو دن تُو نے دیا یہ موقع تُو نے دیا ابا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں ایک ایک جن پر اپنی آشیش کو بنا کے رکھ ایک ایک جن پر اپنی کرونا کو تُو بنا کے رکھ تیری رحمت چاہتے انگرے مانگتے ان لوگوں کو تیرے پوترات میں سومتا میرے سرکے پتا جس کسی نے آج یش مسیح کو تیرے بیٹے کو اپنا ادار کرتا اس وکار کیا آج میں ان کے پاپوں کو یشو ناسری کے نام سے معاف کرتا ہوں تیری سنتان ہونے کا عدیقار یشو ناسری کے نام سے دیتا ہوں اب سے اس وقت سے تیرے ساتھ رہیں تیرے ساتھ چلیں بوہترات میں تُو ان کو سنبھالنا چلانا اور تیری مہمہ ان کی زندگی سے ہونے پارے آدھر جلال مہمہ تجھی کو دیتے پرشان ساتھ آریک تیری کرتے دنیواد کے ساتھ دعا تیرے پر یہ یشو کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین روہ آپ سب کو بہت آشیش بڑی برکت دیں جائے شکریہ